جب انہوں نے کہا کہ لگ تو یہ رہا تھا کہ بلکہ وزیراعلا جو ہے نا گورنر صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے حیدر جب انہوں نے کہا کہ لگ تو یہ رہا تھا کہ وہ جو ہمارے وزیراعلا نے جو عذاہات پیش کی ہے تو اس کے تو ہم نے یہ نتیجہ آخذ کیا ہے یا اس طرح تاثر ملا ہے کہ شاید وہ آپ غانستان کی کسی صوبے کے وزیراعلا ہو خیبر مختل خواہ کے آپ پاکستان کی صوبے کے وزیراعلا نہیں ہو صاحب نے وہ دیکھیں ایک لیان سے تو حیثم قریم کی یہ بات دیسی بھی درست ہے کہ وزیراعلا جب اس کے کہے کہ میں نے افغانستان سے مذہارات کر رہے ہیں میسے طالبان سے مذہارات کرنا چاہتے ہیں اس نے آپ اگر غور سے دیکھیں تو اس نے لفظ افغانستان استعمال نہیں کیا اس نے کہا میں افغان طالبان سے بات کرنا چاہتا ہوں افغان طالبان سے کیا جلال آباد کا وزیراعلا بات کرنا چاہتا ہے صحیح یہ بات تو بہت ہے میں ہے کہ کیا علی امین گھنڈاپور جو ہے مجلال آباد کا مزیر آلہ ہے یا خیبر بختون خارج کا مزیر آلہ ہے خیبر بختون کا مزیر آلہ ہے تو دارت خارجہ کو آپ کی تجابیز بھی نہیں چاہیے صحیح ان ان ترجیحات کو سامنے رکھے آپ ہمارے صوبے کے مفتادات کو بھی سامنے رکھیں اور آپ ان سے بات جنہیں بانوں سے جی حیدر جای صاحب یہ آپ کی موجودگی سے پائدہ اٹھایا جائے اور کل جو ہے نا ہم گھنڈاپور صاحب کو اور ان کے پوری پارٹی کو اور حکومت کو پوری مشینری کو جو ہے آپ کی طرف پنجاب کی طرف بھیج رہے ہیں انشاءاللہ اور آپ کو پھر ہمارے مشینری کا پتہ بھی ہے نا کرین وغیرہ بھی ہوں گے اور گھنڈاپور صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ میں جو حلقے سے پاس ہے آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ اٹی ٹی پی کی معاملات ڈرطا لئے چلی سوچیں گے اور پکستان کی batیشتہ ح قرآن موسیقی 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 مزید مشکلات جدی بھی یہ زور لگاتے ہیں ہیدر جویس صاحب یہ آپ کی موجودگی سے پیدا اٹھائے جائے اور کل ہم بہت شکریہ بہت شکریہ ہیدر جویس صاحب بات کر رہے تھے وہ راستے میں بھی تھے میں بروڈیوس صاحب آپ کی اجازت سے اپنے جو سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں ان کو تھوڑا سو جو ہے نا کہ ہم یہ پروگرام اگر کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں تشویش کا اظہار کیوں کر رہے ہیں یہ سی ٹی ڈی کی ایک رپورٹ ہے یہ اس میں فگرز ہے بہت زیادہ ڈیٹا ہے یہ ہے کہ روا برس یہ ہے جنوری پروری مارچ اپریل میج جون جولائی اگست اگست تک خیبر پختنخواہ کے اندر جو دشادگرد حملے ہوئے ہیں اور اس کے مقابلے میں جب پورسز نے کہا روائیہ کی ہے جس کو کاؤنٹر ٹی ڈیٹیزم ایکٹیوٹیز کہتے ہیں یا ایکشنز کہتے ہیں یا پریشنز کہتے ہیں اس کے نتیجے میں تین سو سین تیس اہلکار پولیس پاکستان فوج ایف سی اور سی ٹی ڈی کی جہنوہ شہید ہو گئی ہے میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ روا برس دو ہزار چوبیس کے دوران خیبر پختنخواہ کے اندر مختلف کار روائیوں میں جن کے تعداد بنتی ہے اس کے نتیجے میں تین سو سین تیس اہلکار پولیس کے اہلکار وہ خیبر پختنخواہ کے اندر شہید ہو گئے ہیں اور چھے سو سولہ زخمی ہو گئے ہیں ان تین سو سین تیس اہلکار ہیں ان میں پچاس سے لے کر ستر تک افسران بھی شامل ہیں جس میں زیادہ تر پاک فوج کے افسران شامل ہیں آپ اس سے اندازہ لگائے کہ پاکستان کو کس نویت کی جنگ کا سامنا ہے اور ہمارا مین سٹریم میڈیا ہمارے ماہرین ہمارے سیاستدان کن ایشیوز کی پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہمارا عدلیہ کارکارڈ اگر آپ نکال لیں یہ جو یوٹیوبر بیٹے ہوئے ہیں یہ جو ایک اور قسم کی ڈیجیٹل دشتگردی ہوئے ہیں موسیقا موسیقا اور آج ہی کی دن جہاں ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو پاکستان پہنچ کے چھے جوان وہ شہید ہو گئے ہیں شمالی اوریجنل بغزرستان کے اندر اچھا میں اس سے پہلے کہ محمد جان بابر سے پھر بات ہو کہ اسی رپورٹ کی بنیاد پر کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ہم نے اگر یہ سبجیکٹ رکھا ہے یا یہ بحث رکھی ہے یہ ڈائلاغ رکھا ہے تو اس کی اسباب کیا ہیں اسی رپورٹ کے مطابق شمالی وزرستان میں شہید ہونے والے پورسز کے اہلکارو کے اطاعت دو ہزار چوبیس کے دوران ہے پچاس جنوب وزرستان میں یہ تعداد ہے اٹتیس باجوڑ میں یہ ہے انتیس زلہ خیبر میں بائیس ہے سبائی در الہکومت پشاور جہاں پر ہم بیٹے ہوئے ہیں آپ سے مخاطب ہیں یہاں پر ان کی شہادتوں کی اتعداد ہے پورسز کی اٹارہ کرم میں سولہ مردان اور ملکن میں گیارہ گیارہ کوہارٹ میں دس دیر میں آٹھ جبکہ ممن میں تین سیکیورٹی اہلکار وہ شہید ہو گئے ہیں اور پھر بتاتا ہوں کہ روا برس خبر بختلخواہ کے اندر مختلف دشتگرد حملوں میں اور کاؤنٹر ٹیرریسٹ اپریشنز میں تین سو سینٹیس ہمارے جوان شہید ہو گئے ہیں اور چھے سو سولہ زخمے ہو گئے ہیں کل ہی پاک فوج کے ایک اعلیٰ ترین آفسر نے جو کہ میڈیا کو ڈیل کرتے رہتے ہیں بہت اہم شخصیت ہے انہوں نے پشاور میں انٹریکشن کیا ہے سٹوڈنٹ کے ساتھ اور باقی جو جرنلسٹ ہے یا اکیڈمیا کے لوگ ہیں اس میں انٹریکشن میں انہوں نے جو کہا ہے اس کے مطابق انہوں نے دو ٹو کلپاز میں ٹی ٹی پی کے ساتھ جس طرح حیدر جویسائی سے بات کر رہے تھے یا کسی بھی دشتگرد تنظیم کے ساتھ مذاکرات کے امکان کو یک سر دو ٹو کلپاز میں مسترد کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پتنت الخوارج کے ساتھ کہ ان دشتگردوں کے ساتھ نہ تو کوئی ریایت کی جائیں گی اور نہیں ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے ان کے بقول یہ کل کی بات ہے کہ جب انہوں نے ایک انٹریکشن میں بات چیت کی چند سوالات کے جوابات دیا جن میں سٹرونٹس اور جرنلسٹ اور باقی لوگ بھی شامل تھے تو انہوں نے کہا یہ میں ایک اعلیٰ اسکری شخصیت کی بات کر رہا انہوں نے کہا کہ اگر ہم مذاکرات کریں گے تو ریاستوں کے ساتھ کریں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پچھلی حکومت میں اس وقت کی سیول حکومت کے کہنے پر مذاکرات کیے گئے ٹی ٹی پی کے ساتھ اور مذاکرات کا نتیجہ نصر پی یہ کہ آج ہم خبر پختنخور برجستان میں بدامنی کی شکل میں پاکستان کے اندر بدامنی کی شکل میں دیکھ رہے بلکہ بقول ان کے کہ ہمارے سینکڑو جوان بھی شہید ہو گئے اس مذاکراتی عمل کے نتیجے میں تو سوال اٹھتا ہے انہوں نے بھی سوال اٹھایا ہے کہ مذاکرات کیوں کیے گئے تھے ان کے مطابق پاکستان کی پورسز کو اس قسم کے اناثر کو ختم کرنے کا تجربہ ہر بہت جلد ان کا بھی خاتمہ کر دیا جائے گا ان کے بقول مادی کے ایک وفاق کے عقومت عمرہ خان صاحب ہی کی طرف اشارہ جس طرح حیدر جوہ صاحب نے اشارہ بھی کیا دشارگردوں کو جو سہولیات دی اس کے نتیجے میں نصر بدامنی میں اضافہ ہوا بلکہ پورسز کے ہمارے نوجوان اور افسران بھی بڑے تعدامیں شہید ہوئے جن کے قاتلے کو معاف کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے پاکستان کی پورسز عوام کی حمایت اور اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر ان ریاست مخالب قوتوں گروپوں کو شکست دے کر رہی گی انہوں نے ایک اور سوال کے جواب میں کہا ہے جو ان سے ایک اس سیشن میں گینٹوں پر محیط نشست تھی اس میں جب ان سے پوچھا گیا کہ خیبر بختنخواہ کے وزیرالہ علی امین گرنپور صاحب نے چند دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم بعض علاقوں سے عوامی شکایات کے تناظر میں وہاں پر جو قائم چیک پوست ہے ان کو اٹھا رہے تو انہوں نے کہا کہ دو سو این کی آرٹیکل دو سو پینٹالیس کے حتیت صبحی حکومت یا وفاقی حکومت فوج کو بلاتی ہے اور جب ان کو ضرورت نہیں ہو تو ایک ریکوزیشن یا ایک طریقہ کار کے مطابق اگر ان کے بقول خیبر بختنخواہ تاکہ وزیراعلا کو یا حکومت کو پوجھ کی ضرورت نہیں ہے تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ان چک پوستوں پر کڑے رہنے کا اور عوام کے ساتھ ڈیلنگ کرنے کا یہ ہمیں بتائے ہم واپس چلے جائیں گے مگر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں ہم اس تمام صورتحال پر یا ہم لوگ کو جو شدت ہے یا ہم لوگ کو جو لہر ہے اس پر خاموش نہیں رہ سکتے یہ تو ایک پوائنٹ او ویو تھا ان کا جو میں نے آپ کے ساتھ وہ کر لیا اسی ہی سیشن میں میرے خیال میں مجان بابر صاحب بھی موجود تھی ان کے ساتھ بھی بات کی جائے گی مگر ساتھ میں کل جو لاہور میں جو کچھ ہونے جا رہے اس میں خیبر بختنخواہ کی حکومت کا بہت بڑا سٹیک ہوگا آج جو معلومات یا اطلاعات ہمیں موصول ہوئی ہے اس کے مطابقہ خیبر بختنخواہ کی وزیراعلا علی امین گرنپور صاحب کل لاہور کے لیے روانہ ہوں گے ایک قابلی کے شکل میں ان کے ساتھ پورای صوبائی حکومت کی مشینری ہوگی ان کے ساتھ منسٹرز ہوں گے ایم پی ایز ہوں گے بجٹنگ اور فنڈنگ کی بھی خبریں آ رہی ہیں تو اس قسم کے صورتحال میں جب صوبے کو حالت جنگ کا سامنا ہے جب صوبے کو معاشی مسائل کا سامنا ہے اس قسم کے صورتحال میں جب سیاسی کشیدگی روش پر ہوگی اور ایک طرف آپ افغانستان کے ساتھ برائرہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں پھر قومی طرحانے کی ایشو پر آپ ان کا دفاع کرتے ہیں ان کو ترجمان بنتے ہیں اور اس کے بعد اگلی دن پھر آپ نے لاہور جا کر ایک ایونٹ کو لیڈ بھی کرنا ہے اور اس میں سرکاری مشینری بھی استعمال ہوگی مہمو جان بابر صاحب کی بہت اچھی رپورٹ آج چلی ہے سما ٹیپر جن کے وہ بیوری چیپ ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان تمام حالات کو یا صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں جوائن کا اپشار کی بہت معتبر اور باخبر صاحب پیئے ہیں اسلام علیکم جی سبروکے جیز را دقلہ گو اللہ کو بختوم ہوا یکا نا جی محمد جان بابر صاحب آواز آ رہی ہے میری آواز آپ کو آ رہی ہے بلکل آ گئی یہ آواز پہلے تو میری بات سنیں پہلے میں آپ سب کو اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم و نیک تمام و علیکم سلام بہت شکریہ پوری پاکستان میں جو ہیں ننسری پی کی سننے ٹورک سے آپ کو سننا جا رہا ہے اور آپ کا شکریہ بہت بیزی ہوتا ہے بلکہ ریڈیو پاکستان سے بھی ہم اس وقت مخاطب ہیں یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے کام کو تمہیں سراحتہ بھی ہوں میں اس پر کمنٹس بھی دیتا ہوں کہ چند صاحبیوں میں ہیں جن کو سووی کے حالات پر بہت زیادہ تشویش ہیں آیا صورتحال یا حالات یا معاملات پریشان کرنا شروع کر دیا ہے اچھا یہ تو پورا پاکستان ہے تو ان کو اپنا حال پتانا پڑے گا بہت ضروری ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں تو اس وقت بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم بھی ہوگا کہ تیسری بار ہے ایک بارٹی کی حکومت تو ہماری حالت بہتر ہونی چاہیے ہے اور ابھی ہو بھی سکتی تھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہماری بچسمتی یہ تھی کہ یہاں پہ ایک ایسی جماعت تم نے پھر یہاں کے لوگوں نے ووڈ دے دیا جن کا معاملہ وفاقی حکومت کے ساتھ اور تمام اداروں کے ساتھ خراب ہے گر کی گاڑی ایک طرف جا رہی ہو میری گاڑی کراچی جا رہی ہے اور اس میں سے ایک ٹائر پہ بیٹھا ہوا بندہ یا وہ جو گر کا فرد ہے وہ کہہ رہے کہ نہیں میں نے تو کابل جانا ہے تو گاڑی کے ایک پئیہ کابل جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور تین پئیہ جو ہیں وہ کراچی تو آپ سمجھے کہ یہ گاڑی کہاں جائے گی یہ کہیں نہیں جاری اور اس میں نقصان زیادہ تر اس کا ہوتا ہے جو اکیلے ہوتا ہے باقی ملک کے ساتھ نہیں جا رہا ہوتا تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہاں پہ تیر کی انصاف کو بھی مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو بانی چیئرمین ہے وہ اس وقت جیل میں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہر صورت باہر ہو یہاں پہ ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے برسو برسو تک ان کو سزائیں ہوئی لوگ جانوں سے بھی گئے لیکن لوگ سسٹم کے اندر رہے اور سسٹم کے اندر وہ لڑتے رہے اور انہیں یہ معلوم تھا کہ ہمارے ساتھ یہ تو بات ہو رہی ہے یہ زیادتی ہے لیکن یہ آنے والا دن ہمارا ہے جی تو انہوں نے وہ دن نہیں جیا آپ دیکھیں ابھی بھی لوگ زنسکار علی برسو صاحب کو یاد کرتے ہیں جب وہ گرفتار ہوئے لوگوں نے کہا کہ آپ یہ یہ کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں میرے زندگی جیلی ہے اب یہ سسٹم چلنا ہے اور میرے بات آنے والی جو نسلیں ہیں وہ کی اس کا فائدہ اٹھا ہے اور آج ہم بہت اچھے الفاظمن کو یاد بھی کرتے ہیں اور اس وقت بھی جو حکومت ہے اس میں ان کا سٹیک ہے تو وہ ہوا یہ کہ ہمارے ہاں سب سے بڑا جو مسئلہ بنا وہ یہ بنا کہ ان کے تعلقات جب خراب ہو گئے آپس میں تو اس کا نفطان یہ ہوا کہ اب دو پارٹی ہے وہ تو صوبے سے چل رہی ہے یعنی یہاں پہ ہر کوئی جو ہے وہ ایکٹیو ہے تمام وہ ذرا ایکٹیو ہیں وہ زریعالہ صاحب ایکٹیو ہیں فارٹی کے لیے ایکٹیو ہیں فارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن صوبے کے لیے ایک ووٹ ملاتا اور وہ ووٹ ملاتا وہ نوگو نجیزے منڈیٹ دیا تھا تو وہ اس طرف جو ہے وہ کام اتنا زیادہ نہیں جا رہا اس میں بہت ساری باتیں ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک تو ان کے پاس فنڈ نہیں ہیں ان کے پاس بڑا پراجیکٹ بھی ذریعہ غور نہیں ہے جس طرح ہم باقی صوبے میں دیکھتے ہیں تو باقی صوبے پراجیکٹ چل رہے ہیں وہاں پہ طلبہ کیلئے پراجیکٹ چل رہے ہیں وہاں پہ ائر ایمبولینسز آگئی ہیں وہاں پہ اسپتال سولر سسٹم سولر سسٹم سولر سسٹم تقدم ہو رہی ہیں یہاں پہ بات یہ ہے کہ فی کے وفاق بھی یہ کہتے ہیں ہمیں فاق بیسے نہیں دیتا آج ریلیس کر دی ہے وہ جو جو ہر سال ملتے ہیں اور وہ جو ماہانہ بھی ملتے ہیں وہ تو مل رہے ہیں صحیح لیکن یہ صوبہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ان کے پاس بیجلی کا خالص منافع ہے اچھا اگر وہ نہیں ملا وہ زیادتی ہے لیکن اس کا بھی یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں آپ چھوڑیں گے نہیں آپ اس کے لیے بیٹھیں گے یہاں پہ جرگہ بنائیں گے یہاں پہ لوگوں کو لے کے ساتھ چلیں گے اور ان پارٹیوں کی جن کی مرکز میں حکومت ہے ان کی جو صوبے میں جو لوگ ہیں ان کو ساتھ ملا کے جائیں گے اور ان کے پاس جائیں گے صحیح کہ آپ ہمیں ہمارے پیسے دیں ہمیں صوبہ آئین کے مطابق آئین میں وہ تمام جو ہے نا وہ تمام چیزیں واضح ہیں بلکل اس میں بات یہ ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ مسلم لگوں کو ساتھ کرتے کیونکہ بندی میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ضرور جاتے مرکز میں وہ عباد خان جو ہے نا وہ تو چیختی چیختے جو ہے نا اور گورنر صاحب چیختی چیختے مر گئے ہیں بیچارے اسے زیادہ لفظ کیا اور ہم آپ کے لئے پول کا کردار ادا کر رہے ہیں تو گنڈا پول صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں نہ آپ اپوزیشن کو مانتا ہوں نہ میں گورنر کو گورنر مانتا ہوں نہ پرائی منسٹر کو مانتا ہوں تو جا کر کس سے بات کریں گے بس اصل میں بات یہ ہے نا کہ یہاں پہ ان کو یہ معلوم ہے سب کو کہ یہ صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے باکیوں کا بھی مسئلہ ہے کہ ہر کوئی یہاں میں سیاست کرتا ہے نا اور یہ سیاست ایسے ہو رہی ہے کہ ان کو جو ہمارے ہاں جو پر سر اکزار جماعت ہیں تو پھر ایک بات کا پتہ ہے کہ لوگوں نے کام کے بارے میں تو ہم سے پوچھنا ہے جب تک ہمارے کامی سے ہم زندہ ہیں اور جب تک ہم خیبر پسٹنفاق کے لوگوں کو ان کا نام لیتے رہیں گے خیبر پسٹنفاق کے لوگوں نے ورد دیتے ہیں صحیح خیبر پسٹنفاق کے لوگ کام دینے یہ ایک ایسا انقلاب ہے جو اسیدوے میں آیا ہوا ہے کہ لوگ ان کو کوئی کام نہیں مان رہے ہیں صحیح سر بھی ان کو پوچھنے چاہتے ہیں تو یہ معلوم ہے کہ اگر ہم ان کے خلاف نکلیں گے ان کے اتجاز کریں گے ان کے اتجاز کریں گے اس کے نتائج صحبے کو بھگتنے پڑ رہے ہیں اس کے نتائج یہ ہے کہ صحبے میں ایک بہت زیادہ ہو رہی ہے جیسی کوشش پوری ہو رہی ہے اور انتظامی کوشش کم ہو رہی ہے انتظامی کوشش کم ہوں کا نتائج یہ ہے کہ یہاں پہ میں ایک بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے جس کی بنیاد پہ بات ہو گی ابھی کل داکٹروں نے یہاں پہ اتجاز کیا جی ان داکٹروں کے اتجاز میں جو سب سے باری باری کی وہ یہ تھی کہ آپ لوگوں نے جو ہمارے لئے یہاں پہ ہیلتھ کارڈ بنایا تھا تو ہوتے پہتے کرپشن ہوئی ہے تو اس کا وہ ہونا چاہیے آڈٹ ہونا چاہیے تو اگر اس کا آڈٹ ہوتا ہے تو مجھے اتجاز میں جو بڑے پیسے مجھے پرپشن کے اس کی بہتے ہیں کہ ہم جب آپ کو یہ خود نہیں دے گئے تو وہ پیسے انہوں نے دے گی ہے کہ یہاں پہ لگوں کے علاوی پیسے میں سب سے بلکہ کہاں گے وہ پیسے کو بھی نظر آتا ہے تو اس کے وہ شکے شکایت دے گئے ہیں ہم یہ بھی ہیں کہ اگر یہ کوشش کریں گے تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ سبے کا حق لانے کی کوشش بلکل جرگہ لے کر جائیں گے منت کریں گے اس میں کیا ہے سب سے پیسے پاس دیں گے اور ہم وہاں پہ ان کے سامنے بیٹھ جائیں گے ان کے سامنے پیسے دیں گے لیکن جب ان کے بات پر دیں وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے پیسے ہمارے دن میں سے گر کلانے کے لئے جو آپ کے پیسے ہمارے سے بندے وہ ہم دے رہے ہیں آپ کو صحیح تو یہ سب سے اہم جو بات ہے وہ یہاں سے یہ اپنا شک لڑ بھی نہیں رہے اور اس کی بھی اپنا لڑ بھی وہ یہ ہے کہ ان کے یہ معلوم ہے کہ اگر ہم نے عفاق سے حق لے لیا تو کبکہ لوگ ہم سے پر فرمیں کی مانگیں گے صحیح صحیح نعروں سے کام چلا رہے ہیں نعروں سے کام چلا رہے ہیں صحیح 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 آج کے دن کو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں حکومت کو چلنا چاہیئے تھا حکومت کے یہ احساسوں کو دلانا چاہیئے تھا کہ یہاں پر یہ حکومت ہے یہاں پر بہت سارے کام ایسے نہیں ہیں جو کہ حکومتیں کرتی ہیں جن کے پیسے نہیں بھی لگتے تو آپ وہ کام تو کریں آپ اپنی دکھائیں شہروں میں لوگوں کو بتائیں ہم موجود ہیں یہاں پہ لائنٹ نہیں ہوگا یہاں پہ مجھویات نہیں دیکھیں گی بازار میں مہنگائی ترابشن نہیں ہوگا یہاں پہ غلط چیز نہیں دیکھے گا کیونکہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بہتے ہوئے ہیں اور یہ اچھے ایسے مجھویات ہو سکتے تھے جس کا کہ ہمیں بتایا گیا تھا چودہ سال 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 میں یہاں پہ لائنٹ نہیں ہوگا آپ کی سٹوری پر بھی آتا ہوں آپ کی سٹوری پر بھی آتا ہوں صرف جانا ایک فگر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ یہ ضرور سنیں اس پر تفسرہ بھی کرے آپ کی رپورٹ کو میں نے سما پر دیکھا بھی ہے سب لوگوں نے دیکھا بھی ہے رواب برس خبر بختنخواہ میں پورسز کے تین سو سنتی سے حلکار شہید ہو گئے ہیں اور چیس سو سولہ زخمی ہو گئے ہیں اور جو شہدہ ہے ان میں تریاس آٹھ شہدہ جو ہے نا مطلب جو ہماری پورسز کے جو شہید ہیں تریاس آٹھ صرف دیرے اسمہر خان میں شہید ہو گیا جہاں سے گورنر کا بھی تعلق ہے آئی جی خبر پتنخواہ کا بھی ہے علی امین صاحب کا بھی ہے تو آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ جو سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں اس سے نمٹنے کے لیے بھی یہ حکومت تو وہ سنجیدگی نہیں دکھا رہے جس کی ضرورت ہے میں نے ابھی آپ کو ایک بات سکتا ہے کہ اگر جس کی مداری دے لیں گے کہ ہم اس کے کام کریں گے تو ان کے کام کرنا پڑے گا تو اب سیکیورٹی میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے تو ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے پھر ہم جب ان کے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے خلاف کیسے سازش ہوئی کیونکہ یہ خلاف تو مذاہرات کر رہے تھے آپ ان دہشت گردوں کو یہاں پاکستان میں لے کے آئے تھے تو یہ اگر ان کی یہاں پہ موجود کی تو ہے وہ تو آپ کی وجہ سے ہیں صحیح تو پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ کے خلاف سازش کیسے ہو رہی ہے اور کس نے کی ہے اور کی بھی کس نے اور آپ اس کے سامنے صوبائی قولیس کا بھی ساتھ نہیں دے رہے آپ بھوچ کا بھی ساتھ نہیں دے رہے آپ اور پورس کا بھی ساتھ نہیں دے رہے آپ کے اپنے گلی محلے میں آپ تو وہاں پہ مشکل ہے آنے جانے میں آپ ایک طرف سے وہ زریالہ صاحب جاتے ہیں دوسری طرف سے وہ رکھا بدل کے آتے ہیں صحیح کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ ایک رکھ سے دو بار نہیں جاتا تھے جی تو زریالہ صاحب کے ہماری یہ حالت ہے دوانر صاحب تک کہتے ہیں آپ نے گھر نہیں جاتا تھا صحیح بتا نہیں ہمارے آئیزی صاحب کب اپنے گھر گئے ہوں گے ہم نے کبھی دیکھا ہے بھی نگڑی کھا کہ وہ علاقہ ایسا ہے کہ وہ علاقہ ایسا ہے ابھی تو پہلے پہ جو لوگ جانتے ہو کہ امران ہوتے تھے وہ جرد سے آپ ہمارس ماہول بھی ٹک رکھتے تھے سپائی بھی ٹک رکھتے تھے بازی بھی ٹک رکھتے تھے اور کام بھی کرتے تھے تاکہ لوگ تانہ نہ دیں کہ یار آپ کے اپنی حالت دیکھیں آپ اپنے گھر کو ٹک نہیں کریں کہ باہر کیسے ٹک کریں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمش نیاتی صحیح کی کیا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں ابھی یہ ایک گاڑی ڈرائف کر کے لے آئیں گے آپ کو گھر میں سوڑی کر دیں گے آپ پوچھیں گے کس میں چلے یہ کہیں گے ہمیں سوڑا نہیں کہیں گے کہ ابھی تو آپ میرے سامنے گاڑی سے اترے ہیں آپ میرے سامنے گاڑی سے اترے ہیں میرے پاس آئے آپ رہی دیں گے نہیں یہ کہتے ہیں ٹالبنیزیشن کو ختم کریں گے وارستان جائیں گے ہم ان سے پوچھتے ہیں اکثر جب اب تو یہ ملاقات ہمیں ان سے پہلے دن سے ہمیں ان سے چھوک دی لیتے تھے اب تو یہ کہیں گے یہ صرف ہمیں ویڈیو پیغام دیشتے ہیں اور ہماری محبت کے ساتھ ہو گئے ان کی طرف سے ختم آتا ہے ہمارا ختم کے پاس نہیں جا رہا ہے زبردستہ تو ان کے کبوتر آتا تھا ایک ختم آتا تھا دوسر سے لے کے جاتا تھا ان کا صرف کبوتر ہمارے پاس آکے ہمیں ختم دے جاتا ہے کہ وزیرالہ صاحب نے یہ ویڈیو بیان جاری کر دیا ہم جب ان سے کہتے ہیں کہ ہم نے بھی وزیرالہ صاحب سے پوچھنا ہے کہ وہ کیسے میر جیو فیزی ہیں آپ چونکے بات نہیں ہماری ان سے نہ کہہ رسول سے بات ہوں صحیح سامنے وہ نہیں ان سے تو ہم اپنے محبوب کو پاہ دے کہ ہمیں سمجھ بھی نہیں گلا کرے شکایت کرے اظہار محبت کرے کیا کرے تو کدھر کرے ہم اس سے یہ پوچھیں کہ آپ کا محبت نامہ آتا ہے تو ہم اپنا محبت نامہ کیسے ایڈرت ہوگے صحیح وہ ہمیں نہیں معلوم صحیح تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جب بات ہوتی ہے جب ہم ان سے بات کریں گے بتائیں گے کہ ہم سسائیٹی میں چل کر کہ آئیں گے لوگوں سے یہ معاملات ہیں لوگوں سے یہ مسائل ہیں ہم جب حوال کرتے ہیں تو حکمران کا مور باتا ہے کہ اچھا یہ حالات ہیں تو پھر وہ کسی کرنی کے لئے انٹرکشن ہی نہیں ہے انٹرکشن نہیں ہو رہی تو خطوط ایک طرفہ ہیں محبت کے طرفہ ہیں سب اسے ایک طرف سے ہیں دوسرے طرف سے کچھ نہیں ہے صحیح اچھے وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں کہتے تھے کہ ان سے سوال نہیں کیا جا 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 تھا کہ کیا بتوں آپ کو کل ہم ان کے سامنے بیٹھے رہے تھے ہم ان سے سارے سوال کر رہے تھے پہلے یہ شاید وہ اس نے اچھے نہیں تھے ابھی اچھے ہو گئے ہیں وہ تو پھر بھی آپ کو مل لیتے ہیں سرکاری اور سران آپ کو جواب دے رہے تھے صحیح یہ بات یہ ہے کہ کب تک دیکھیں انگریزیوں کو ایک معاورہ ہے لے embrace your fear اپنے جو خوف ہیں اس کا سامنہ کرو صحیح ان کو کوئی خوف ہے لوگوں سے وہ بات نہیں جواب دے بھی نہیں ہے 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 انہا کے لوگوں نے ان سے محبت کینے اور ان سے یہ خیال تھا کہ میرا جو بی جان ہے وہ جائے 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 گر میں بھی کھائیں گے گر میں بچی شادی بھی کریں گے اب جو جس بی جان کو وہاں بیجا ہے وہ وہاں بیٹھتے سکن کھا رہا ہے کڑائیوں کھا رہا ہے نباب کھا رہا ہے فرود کھا رہا ہے صحیح اور گر کے لوگ کہیں اب وہ کب آئے گا تو جب ہم ان سے پوچھیں کہ ہماری حالت اب کی وجہ سے ہو گئی ہے تو گر والے شرم و شرم کچھ دیلی کہ ہم نے کہا بتائیں کہ ہم تو بھوکے ہیں ہم تو یہ حالت اچھا محمد جان صاحب بہت خوبصورت انداز میں جانا بہت آج آپ تنس کی موڈ میں ہیں مگر یہ تمام حقیق ہے اور ہم اس سے لا تعلق بھی نہیں رہستی میں پاکستان کے بہن بھائیوں کو بلکل اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں کہ میں جو کچھ ہم پہ گزر رہی ہے یہاں پہ آگ میں محذب انداز میں اس کا اظہار کر رہے ہیں ان کو معلومات دے رہے ہیں اچھا آپ ہاں اب دوسرے والے ایشو پر آتے ہیں مجھے پتا ہے آپ بہت زیادہ بیزی بھی ہے اور کل تو خیبر مطمقہ کی حکومت وزیراللہ صاحب کی قیادت میں تمام لہو لشکر لے کر جو ہے نا وہ لاہور بھی جائیں گے خدا کرے کہ ایون جو ہے نا بخیر و خیبیت آپیت جو ہے نا وہ سر انجام پا جائیں جب طالبان نیٹ ایکور کیا افغانستان کے اندر تو آپ ان چند صحابیوں میں تھے جو کہ کابل پہنچ گئے تھے کابل میں آپ لوگوں نے رپورٹنگ بھی کی وہاں پر لوگ اس ملاقاتیں بھی کی ابھی جو افغانستان اور پاکستان کے تعلقات ہیں تو اس وقت آپ کو کوئی اندازہ ہو رہا تھا کوئی احساس ہو رہا تھا کہ شاید کہ جن لوگوں سے ہم نے توقعات وابستہ کی ہے یا جن لوگوں کو ہم نے چالیس سال تک پناہ دی ہے یا جن کے لئے ہم نے آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ دو ایگریمنٹ میں پسیلیٹیٹ بھی کیا ہیں یہ لوگ آ کر ایک وقت میں ہماری قومی ترانی کی احترام میں جو ہے نا کڑا ہونا بھی خلاف اسلام اور خلافی افغانیت سمجھیں گے میں ایک بات آپ کو بتاؤں گا ہم وہاں پہ کمران دیکھا کہ وہ آئے وہاں پہ کمران دنے لیکن ہم یہ اعتاق نہیں تاکہ یہ ہم خیم بھی یہ آئے تو لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ جب ہم باہر دنیا میں جائیں گے تو ان کے ساتھ ترکت کریں اوکی پوری دنیا تو افغانستان نہیں ہے صحیح افغانستان میں اگر آپ مجھت نہیں سننا چاہتے تو آپ تشاور میں سننا پڑے گا ورنہ آپ تشاور سے پر جانا پڑے گا آپ تشاور میں سیر نہیں رہیں صحیح وجہ یہ ہے کہ تشاور میں ترانے میں نیزر تشکا ہے یہ بہانہ بنائے کی یہ کہا ہے لیکن ہم اسے یقین بھی کہ لیتے ہیں اوکی اس کا مطر ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ سنن کے احرام دیا ہے وہ دنیا کے ساتھ دینی کے حافظ نہیں ہے ہم ایسے بہت ساری جگہوں پہ جاتے ہیں ہمارے فقیر پاکستان پہ جاتے ہیں کہ وہاں ہونے والا کام ہمارے ملک مزاج کے مطابق نہیں ہوتا آداب ہوتے ہیں ملک کے آداب سفارتکاری یہ ہے کہ اگر ملک آداب مطابق ہیں تو آپ نے وہاں سے ایک امی کی طرح بیعت صحیح احترام دینا ہے صحیح یہ تو ایک کو تیار نہیں تھے ان کے دنیا کے ساتھ رہنا بھی نہیں آتا تھا لیکن وہ آگے تھے اس وقت یہ احساس نہیں تھا کیونکہ یہ خیال تک دوحہ میں رہے ہیں نہیں پتا تو اس کے ان کے پر ذہن لوگ بھی نہیں ہیں وہ اپنی نفرت بھی ذہن میں پالے ہوئے ہیں اور ان کی اپنی سمجوریاں بھی ہیں تو اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں اگر ہم نفرت میں نہیں بھی کھتے لیکن وہ قابل نہیں ہے کہ وہ بیٹھ سکیں اور ایک اچھے سننے والوں کو دیکھنے والوں میں بتانو کہ یہ حرکت تہران میں بھی ہوئی ہے اور تہران میں جو ان کے نیشنل سیکیورٹی کے افغان سپیشل انوائی ہیں انہوں نے اس پر شدید ادر امار کا اظہار کیا کیا ان لوگوں کو سپارت عدداب کا خیال تو رکھنا ہی چاہیے پاکستان نے تو پاکستان کیلئے خود اپنے مسائل بنے ہیں پاکستان نے کہا عفیزے کے ساتھ آئیں انہوں نے یہ بند ہو گیا تو اس کے بدے میں ان نفت پال لی صحیح میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے آپ کھوٹے بچے سے ہمارے گھر میں آتے سے خواست پردان نہیں کرتی صحیح ہمیں رشتدار ہیں لیکن ہم بڑے ہو گئے اور دور کے رشتدار ہیں اور میرے گھر آتے ہوئے دروازے پر ناک صحیح اور ستاہ کریں کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں یہ اس بات نہیں کمش رہی کہ اس وقت افغانی ملت صحیح اب افغانی ہمیں یہ کہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ مسرقی ہو گئے ہیں اب آپ ہماری ضرور سے نہیں ہونے صحیح تو آپ ہمارے گھر آتے ہوئے آپ ویزا لینا چاہیے باز آپ ملک کے طور پر ابھی آپ باکی جنگی کے ساتھ تعلقات رکھنے سلیں کہ ہم تو بغیر ویزا کے آئیں گے تو ہم سوال کرنے کہ ہماری سوال آپ سے پردہ کرنے دروازے پر آیا کریں یہ ایک ضرور تک ہے جب آئیں گے ہمیں پتہ چلے گا آپ ریکارڈ پر آ جائیں کہ پاکستان میں داتل ہو گئے پاکستان میں ہمیں بھی پتہ چل جائے گا کہ فلاں شخ افغانستان سا پاکستان میں آج پاکستان جب آپ واپس جائیں گے تو ہمیں ستح کر جائے گا پھلا بندہ چلا گیا ہے صحیح اب بغیر ریزے کے آتے ہیں جہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں لوگوں کی خیصے میں ہیں کوئی غلط کام کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ہمیں کیا کر رہے ہیں یہاں پہ ریکارڈ پہ آپ جب ہم لانا چاہتے ہیں ہم ملک کرنا چاہتے ہیں آپ نے نفرت پال لی ہے جی آپ نے جی رویہ کرنا کرے گا اور یہ نفرت جو ہے چمزنی کے دور تک کی ہمیں تردی کے دور تک کی تو سمجھ آج ہاں چونکہ وہاں پہ امریکہ تھا اور ہم بھی ان کے مخالبتے وہ ہمارے مخالبتے اکستان کے دشمن وہاں پہ کافی جائے ہیں آپ تو آپ ہمارے دشمن ہیں میں دوست سرین آپ کو سمجھ نہیں کرنا چاہئے لیکن یہ چیز چیز آگے جا رہے ہیں تو اگر آپ چیز آگے لے جائیں گے آپ پہ پول ماریں گے آپ پھتار ماریں گے آپ میرا جرمنی میں جنڈا جلائیں گے جرمنی میں جنڈا کیوں جلائیں گے صحیح آپ مجھے 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 کیا 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 یہ بات ہے کہ آپ پھر مجھے لوگوں پھر 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 کو معلوم ہے کابل میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک چیز کا پھر جائے جو صحیح ان کے لئے پاکستان ایک ایسا ملکہ جو امریکہ سے جگہ جگہ کیونکہ ان کو معلوم نہیں کہ وہ یہاں آتے ہیں نکام کرنا پڑتا یہاں پھر کھانے 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 جائیں گے وہ انڈیا جائیں گے جب طالبان آئے نا پھر وہ انڈیا گئے انڈیا نے ایک محل میں بند رکھتا صحیح ایران اور جرمنی سے بیج بھی دیا ہے اور ریپورٹ بھی کیا ہے بہت سے ایران اور جرمنی کو چھلے ان کے دشمن تھے انڈوستان سے بیارت اور مارت ہو جو لوگ انڈوستان بے ان کی ویڈیوز آئیں صحیح ان وہ ہو رہے صحیح مطلب معاذلہ کرنا چاہیے حقائق اچھا برکل آپ بہت بیزی ہے مگر آپ کی ریپورٹ میں ابھی ریپیٹ میں بار بار سما نیوز پر چل بھی رہی ہے ایک اہم اسکری شخصیت انٹریکشن کر رہے ہے پشاور کے اندر آج بھی ادھر دے آپ نے جو تو آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا کہ جو اسکری قیادت ہے وہ خیبر پختن خواہ کے معاملات خاص کر سیکیورٹی معاملات میں کتنی دلچسپی لے رہی ہے ہیں ہم آپ عواز عواز دوڑی سیکھ آرہی آپ نے کہا آپ نے ہم بل آگئے تھے اب آپ اس وقت ضرورت تھی ہم چلے جائیں گے لیکن یہ یاد رکھ جب ہم چلے جائیں گے تو جو دہشتگرد ہیں وہ اس وقت پہلے وہ آپ کے گھروں میں گز کے لوگوں کو مار دیتے ہیں جب ہم چلے جائیں گے وہ پھر آپ کو ماریں گے یہ ان کا کہنا سکتا ہے جی اچھا وہ ان سے ایک چیز تو پتہ چلے بھی کہ وہ واپس ملی جانا چاہتے ہیں یہاں کسیلوقات جیسے بھی ہیں حکومت کا رویہ جیسے بھی ہیں وہ جو بھی ہیں یعنی صوبہ حکومت ان کے تنقید بھی کر رہی ہے ان کے ساتھ وہ آپ نے یاد ہوگا کہ پولیس اور ٹیٹیڈی کے علاقہ چلائے گی اب پولیس اور ٹیٹیڈی یہ علاقہ نہیں چلا سکتا ہے صحیح جنگ ہے جنگ یہ پولیس ٹیٹیڈی جنگ کیلئے نہیں ہے پولیس تو نہیں ہے کم از کم پولیسنگ اس لئے ہے کہ آپ کے کسی نے موبائل چھین لیا پولیس کو تکریس کرے تو اس لئے بڑی بات ہے آپ کے بلی محلے میں کوئی اقتقل ہوگی صحیح صحیح ٹیٹیڈی کے جو پاس آپ کے میرے خیال میں چند سو لوگ ہیں جو لڑ سکتے ہیں ٹرین نہیں ہے ان کی ٹریننگ ہونی ہے اور اس کے لئے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو میرے پورا پاکستان میں جتندہ ہے اس کے لئے میں اتنی کوئی جگہ نہیں ہے کہ اپنے ٹیٹیڈی کو ٹرین کر سکتے ہیں صحیح اس کے لئے ہم نے کرس پہ پنجاب میں ان سے کہا ہے کہ پیسے لے لیں اور اپنے ٹیٹیڈی کی ٹریننگ کی جگہ ہمیں دے دیں شاہ باش اور ہمیں اس بات پہ شرم بھی نہیں آ رہی تھی کہ ہم پچھلے بارہ پندرہ سالوں میں یہاں پہ ایک حکومت کی وہ ایک ٹیٹیڈی کا ٹریننگ سنٹر تک نہیں بنا سکی تو ہم اپنے لوگوں کو پنجاب بیجیں گے اور وہاں پہ ان کی ٹریننگ ہوگی لیکن وہ بھی ابھی نہیں ہو رہی تھی تو آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹیٹیڈی کے ذریعے آپ اتنے زیادہ دشتگردوں سے کیسے لڑیں گے جو کہ ہائیلی ٹرین ہیں وہ جنگوں میں پلے بڑے ہیں آپ کی رپورٹ میں یہ بھی شامل تھی بات اور بہت اہم نکتہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پہتنا تول خوار جادہ دشتگردوں کے ساتھ اس قسم کے مذاکرات بھی نہیں ہوگی اور پچھلے حکومت نے جو مذاکرات کیے تھے اس کا بیگراؤنڈ یہ تھا تو آپ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں وہ تو ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے سوچا کہ یہ جو مذاکرات ہیں تو آپ تو اتحصیت آتے ہیں ہم نے سوال کیا کہ آپ کے افتران اتحصیت آتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو مذاکرات ہوتے ہیں یہ اس وقت کی ریاست کرتی ہیں ریاست جو ہوتی ہے وہ سیویلی نفتمت صحیح جس طرح اس وقت ریاست جو ہے وہ شعبہ شریف صاحب ان کے ساتھ جو بزرار ہم ساتھ دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں جو بھی فیصلہ وہ کرتے ہیں وہ اس سے عمل درامت کرتے ہیں اور یہی کام یہاں بھی ہوا انہوں نے کہا کہ جب وہ اس وقت حکومت نے پیس لاکر دیا تو ہم نے اس کو پالو کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پر مذاکرات کریں گے اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو یاد ہو گئے یہاں سے بیرسٹر صاحب کے ساتھ یہاں سے لوگوں کو پیشتے تھے مذاکرات کرتے تھے تو اس لئے انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کو سپورٹ اس لئے دے رہے دے کہ ہم پابند ہیں ہم تو ادھارہ ہیں صحیح حکومت جو کہے گی تو ہم وہی کریں گے صحیح تو اس لئے ہم نے کیا لیکن ہم ان مذاکرات میں شامل نہیں تھے کیونکہ ہم ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے جن کے ہاتھ پہ ہمارے ہزاروں جوانوں اور پاکستان کے لوگ حکوم ہیں تو انہوں نے یہ بات دیکھی دیکھر ہمارے ساتھ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت جو مذاکرات ہوئے تھے یا جو بھی ہوا تھا تو وہ بھی اس وقت کی حکومت نہیں کیا صحیح بہت شکریہ بہت شکریہ میں مجان بابر صاحب آپ نے ہمارے سننے والوں کو دیکھنے والے کو تمام ڈیٹیلز بتا دی ہے بہت زیادہ وقت انہوں نے لیا اور خبر پروفہ کا جو ایک ماحول بنا ہوا ہے اس وقت سیکیورٹی کے حوالے سے بیٹ گورننس کے حوالے سے کشیدگی کے حوالے سے اس میں ہم نے آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کی کل بھی اسی وقت سات بجے سے لے کر آٹھ بجے تک رابیہ تبس سب جو ہماری ہوسٹ ہے وہ انہی ایشوز پر یا جو متعلقہ ایشوز ہیں ان پر آپ سے بات کرے گی مہمان ہمارے ساتھ ہم سپر رہیں گے اس تمام پروگرام کے دوران اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے جسے آپ کی دلازاری ہوئی تو اس کے لئے میں بہت ذرا چاہتا ہوں ریڈیو پاکستان اور سنو نیٹورک کی جتنی بھی سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ان سب کا بہت شکریہ ہم کوشش کریں گے کہ کم از کم خبر پختنخواہ کے جو اپ ڈیٹس ہیں ان سے بروقت آپ لوگوں کو اگاہ کیا جا سکیں اجازت دیجئے اللہ حافظ دیجئے اللہ حافظ